بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹھائی جنوری دوزدار اکیس جمعیرات کا جن تھا وی کا آج سیکنڈ لاسٹ ٹریڈنگ سیشن تھا چیک کریں گے کہ آج مارکیٹ نے کیا زیر پر فارم کی ہے سیکٹر دیکھیں گے کونسے سیکٹر پلس میں گئے کونسے نیگٹیو میں مارکیٹ مورز کی بات کریں گے جس میں والیم پورٹ فولیو انویس پر میں فارنرز اور لوپس کی بینک سیلنگ دیکھیں گے آج کی جو ریزلٹس سنانسوں میں ہیں اس پہ ایک نظر ڈالیں گے نیکسٹ آنے والی بورڈ میٹنگز اور پی اوٹس ہیں اس کو ایک نظر دیکھیں گے اور انڈ پہ چارٹس پہ لیولز دیکھیں گے چلیں شروع کرتے ہیں فامری آج کی بارکیٹ آج نیگٹیو میں کلوز ہوئی ہے دو سو بانویں پوائنٹس کی کمی کے ساتھ انڈیکس چیالی سہار اکسو چھیا سٹھ کے لیول پہ بند ہوا ہے پوائنٹ سکس تری پرسنڈ کا اوورال ڈکلائن تھا صبح جو اپننگ تھی وہ چیالی سہار چار سو ساٹھ کے لیول پہ تھی اور انڈیکس نے اپنا ہائی بھی بنایا تھا چیالی سہار چیسو پہنٹالیس کا ایک سو ستاسی پوائنٹس کا گین تھا انٹر ایڈے میں لیکن وہاں پہ سسٹین نہیں ہوا اور اپنا جو لوگ کی طرف مارکیٹ گئی ہے وہ چیالی سہار اکسو دس کی طرف گئی ہے تین سو سنتالیس پوائنٹس کی کمی کے ساتھ تو انڈ بھی تقریباً لویس سائٹ پہ ہوئی ہے چیالی سہار اکسو چھیا سٹھ کے لیول پہ والیوم جو تھے وہ دو سو چیالویں ملین شیئرز کا اوورال والیوم تھا فائیوڈو کی جو ایوریج ہے وہ تقریباً تین سو ملین شیئرز کی ہے اوورال 29 سکرپٹ سب سائٹ پہ تھے 65 ڈاؤن تھے اور 6 سکرپٹ جو ہے وہ آج چیز کی ہیں کے اسی انڈرڈ انڈیکس کی پوائنٹس کے انٹرپوٹرز کی بات کریں تو پوزیٹیو سائٹ پہ سیمنٹ سیکٹر تھا 47 پوائنٹس ایڈ کی ہیں اس کے بعد انجینرنگ سیکٹر بھی آج لائم لائٹ میں رہا ہے 20 پوائنٹس کے ساتھ پاور جنریشن نے 3 پوائنٹ ایڈ کی ہیں فلپ سائٹ پہ تیکنالوجی سیکٹر نے 89 پوائنٹس نکالیں اوئل اینڈ گیس ایکسپولریشن سیکٹر نے 66 فرٹلائزر سیکٹر کی طرف سے 55 پوائنٹ نکلیں اوئل اینڈ گیس مارکیٹنگ نے 40 انویسمنٹس بینکس اینڈ سیکیورٹی کمپنیز نے 35 پوائنٹس لوس کی ہیں کمپنیز کی اگر بات کریں تو لکی سیمنٹس ٹاپ پہ رائے پوزیٹیو کانٹریبیوشن میں 29 پوائنٹس ایڈ کی ہیں یو بی ایل نے 20 ایچ بی ایل 17 آئی ایس ایل نے 15 جبکہ آسکری بہنگ نے 9 پوائنٹس ایڈ کی ہیں فلپ سائٹ پہ تی آر جی نے سب سے زیادہ پوائنٹس نکالیں ہیں 61 اس کے بعد فوجی فرٹلائزر نے 35 داؤد ہرکولیس کارپوریشن نے 33 ایم سی بی نے 28 سیسٹم نے 27 جبکہ اینگرو اور او جی ڈی سیل کی طرف سے 24 پوائنٹس آئی لوز ہوئے ہیں سیکٹر کی اگر بات کریں تو تو پوزیٹیو سائٹ پہ آج انجینئرنگ سیکٹر سب سے زیادہ گیا ہے 2.56 پرسند کا انکریز ہوئے لیدر سیکٹر 2.39 پرسند اپ سائٹ پہ تھا سیمتھین ایک انریان 2.15 پرسند لیزنگ کامپریز 1.41 پرسند پلس تھی شوگر سیکٹر بھی 1.03 پرسند پلس سائٹ پہ گیا ایکسچین شردیل فن پوائنٹ ایٹ ٹیکٹائل ویوینگ 0.79 اور سیمٹس میں بھی آج 0.72 پرسند کی اپ سائٹ مو بنی ہے فلپ سائٹ کی بات کریں تو ٹیکنالوجی آج سب سے زیادہ ڈاؤن سائٹ پہ تھا 2.63 پرسند ڈاؤن انویسمنٹس بینکس بھی 2.50 پرسند ڈاؤن تھے پیپر انڈ بوٹ سیکٹر 1.91 پرسند گلاس سیکٹر میں 1.87 پرسند اوئل اور گیس مارکیٹنگ 1.82 ایکسپولیزیشن بھی 1.40 پرسند ڈاؤن تھے وولنک 1.20 ٹاپ ٹین وولیوم لیڈرز ہیں وہ چیک کرتے ہیں وولیوم لیڈرز میں سے ٹاپ پہ آج سلک بینک ہے 354 ملین شیئرز کا اس میں آج وولیوم لگایا ہے 17% جو ہے وہ اپ سائٹ پہ گیا ہے میٹرین انفرمیشن دیئے اس نے فوجی فانڈیشن اپنا کوئی سٹیک اس میں رکھنا چاہ رہے تو اس حوالے سے آج اس میں کافی زیادہ وولیوم تھا کے الیکٹرک میں 31 ملین کا کام ہوئے ٹی آر جی پاکستان میں 27 ملین کا آئیشہ سٹیل میں 24 ملین کا وولیوم لگایا 4% اپ سائٹ پہ گئے فوجی سیمنٹس 22 ملین وولیوم کے ساتھ 2% پلس تھا ایسگرر 9 میں 20 ملین کا وولیوم ہے 1% اپ سائٹ پہ گئے میپر لیو سیمنٹس میں 18 ملین کا کام ہوئے این آر ایسل میں 16 ملین کا وولیوم تھا بائیکو پیٹرولیوم 15 ملین وولیوم کے ساتھ 2% ڈاؤن تھا اور یونٹی فوڈ میں 14 ملین کا آج وولیوم لگایا آج کے جو ٹاپ ٹین گینرز ہیں اس میں ٹاپ پہ چکوال سپیننگ ملز ہے 23% اپ سائٹ پہ گئے سلک بینک میں 17% کی اپ سائٹ موو آئیے سمین ٹیکسٹائل ملز 12% پلس تھا فرسٹ یوڈیل مداربہ 8.7% پلس تھا راوی ٹیکسٹائل ملز 8.26% بولان کاسٹنگ یونٹیڈ ڈسٹریبیوٹرز پاکستان پاکستان کیبلز اور نیشنل ریفائنریز لیمیٹیڈ 7.50% اپ سائٹ پہ گئے اور ایمپیریل لیمیٹیڈ جو ہے وہ 7.47% آج اپ سائٹ پہ گئے آج کے جو ٹاپ ٹین لوزرز تھے اس میں ٹاپ پہ جو ہے فرسٹ پاک مداربہ تھا 12% ڈاؤن تھا فرسٹ پرودنشل مداربہ بھی 9% ڈاؤن سائٹ پہ گیا خورشید سپننگ ملز 7.5% ڈاؤن تھا پرویز احمد کنسلٹنسی سرویسز 7% ڈاؤن الشہیر کے جو رائٹس ہیں وہ بھی 5% ڈاؤن تھے فرسٹ نیشنل ایکوٹیز لیمیٹیڈ 4.7% پاک جین پاور 4.6 ٹی آجی پاکستان 4.5 نشاط پاور 4.32 جبکہ فرسٹ کیپیٹل سیکیورٹیز بھی 4.26% آج ڈاؤن سائٹ پہ گئی ہیں یہ مورس تھے آج کے نیکسٹ جو ہے وہ ایونٹس میں سب سے پہلے بورڈ میٹنگ دیکھتے تو آپ کمنگ بورڈ میٹنگ میں حسین شوگر میلز انٹرنیشنل سٹیل میلز اور آئیشہ سٹیل میلز جو ہے وہ اپنے ریزلٹ جو ہے وہ کل کے لیے پینڈنگ کر دی ہیں آج ان کی بورڈ میٹنگز تھی تو کل یہ پری اپننگ میں ان کے جو ہے ریزلٹس آئیں گے دیوان شوگر میلز کا بھی فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ آج ساڑھ تین بجے تھا یہ بھی کل صبح پری اپننگ میں آ سکتا ہے اس کے بعد جو کل کی بورڈ میٹنگز ہے اس میں سندھ مداربہ اپنا ہافیئر کا ریزلٹ صبح سارے پونے گیارہ بجے ناؤس کرے گی ایٹلس ہونڈا لیمٹیڈ کا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ ہے گیارہ بجے کل ایکسائٹ پاکستان کا بھی تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ گیارہ بجے ہے ہاشمی کین کمپنی اپنا ہافیئر کا ریزلٹ کل گیارہ بجے ناؤس کرے گی جانگیر صدیقی شوگر جو ہے وہ گیارہ بجے اپنا فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ دے گی نون شوگر میلز کا بھی فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ ہے کل گیارہ بجے سیکیورٹی پیپر لیمٹیڈ اپنا ہافیئر کا ریزلٹ جو ہے وہ کل گیارہ بجے دے گی گدون ٹکسٹائل میلز کا ہافیئر کا ریزلٹ کل ساڑھے گیارہ بجے ہے سندھ آباد سوگر میلز بھی اپنا فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ کل ساڑھے گیارہ بجے اناؤس کرے گی فیروز سنز لیبارٹریز کا آف یئر کا ریزلٹ سوا بارہ بجے ہے دینڈوٹ سیمنٹس کمپنی کا فرسٹ کوارٹر کا ریزلٹ ساڑھے بارہ بجے ہے خیرکور شوگر ملز کا فرسٹ کوارٹر کا ریزلٹ ڈائی بجے ہے کل ٹرائی پیک فلمز کا بھی اینول ریزلٹ ہے کل ڈائی بجے ایمپیریل میلز لیمیٹیٹ کا فرسٹ کوارٹر کا ریزلٹ تین بجے ہے لکی سیمنٹس بھی اپنا آفیئر کا ریزلٹ جو ہے وہ کل ساڑھے تین بجے دے گی مہران شوگر ویلز کا فرسٹ کوارٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ کل چار بجے ہے آپ کممگ پی آؤٹس کی اگر بات کرے تو غنی گلاس کے جو ہے وہ ڈیویڈنڈ ہے چہ روپے پچاس پیسے کا تین فروری اس کی ایکس ڈیٹ ہے شریعہ کمپلائن میں آتا ہے اٹک پیٹرولیم لیمٹیڈ کا دائی روپے کا ڈیویڈنٹ اویلیبل ہے آٹھ فروری کو اس نے ایکس ہو جانا ہے شریعہ کمپلائنٹ ہے پاکستان آئل فیلڈز لیمٹیڈ 20 روپے کا اس کا ڈیویڈنٹ آیا ہے آٹھ فروری اس کی ایکس ڈیٹ ہے یہ بھی شریعہ کمپلائنٹ میں آتا ہے جبکہ ڈالمن سیٹی کا 33 پیسے کا ڈیویڈنٹ ہے دس فروری کو اس نے ایکس ہو جانا ہے یہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہے تو ایکس سے ڈیٹ سے آپ ایک دن پہلے جو ہے وہ اس کو آویل کر سکتے ہیں ریزلٹ جو ہے وہ آج بھی کافی اناؤنس ہوئے تو سب سے پہلا جو آج کا ریزلٹ تھا وہ تھا فوجی فرٹلائزر تھا فول ایئر کا ریزلٹ تھا ان کا اپنے فورتھ کورٹر میں پانچ روپے چھون پیسے کی ارننگ دی ہے پچھلے سال کے فورتھ کورٹر میں تین روپے پیسٹ پیسے کی ارننگ دی تو اوہرال ان کا یہ سال اچھا گیا ہے سولہ روپے چھتیس پیسے کی ٹوٹل ایئرز کی جو ہے وہ ارننگ ہے پچھلے سال ان کا تیرہ روپے پینتالیس پیسے کی ارننگ تھی پی آؤٹ میں ساتھ تین روپے چالیس پیسے کا ڈیویڈنڈ اناؤنس کی ہے پاکستان کیبلز نے بھی اپنا ہافیئر کا ریزلٹ دیا ہے سیکنڈ کورٹر میں تین روپے 32 پیسے کی ارننگ آئی ہے پچھلے سال ایک روپے چونسٹھ پیسے کی ارننگ تھی تو اوہرال ان کا جو ہافیئر ہے وہ ابھی اچھا جا رہا ہے دو روپے اٹھائیس پیسے کی ارننگ ہے ابھی پچھلے سال ان کی ایک روپے چیانوے پیسے کی ارننگ تھی پی آؤٹ جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا نیکس ریزلٹ تھا وہ اینر ایسل کا تھا اینر ایسل نے اپنا ہافیئر کا ریزلٹ دیا ہے سیکنڈ قوارٹر میں اکتیس پیسے کی ارننگ آئی ہے پچھلے سال سیکنڈ قوارٹر میں اٹھارہ پیسے کی ارننگ تھی تو اوہرال ان کا بھی آفیئر ارننگ پہ ہی چل رہا ہے تر تالیس پیسے کی ٹوٹل ارننگ ہے آفیئر کی پچھلے سال جو ہے وہ چبیس پیسے کے آفیئر کی ارننگ تھی پی آؤٹ انہوں نے بھی کوئی ناؤنس نہیں دیا کالگیٹ پامولیو نے بھی آفیئر کا ریزلٹ دیا ہے سیکنڈ قوارٹر میں اکیس روپے کی ان کی ارننگ آئی ہے پچھلے سال کے سیکنڈ قوارٹر میں اٹھارہ روپے کی ارننگ تھی تو اوہرال ان کی اب تک جو آفیئر کی ارننگ ہے وہ تر تالیس روپے بیاسی پیسے کی ہے پچھلے سال کے مقبلے میں زیادہ ہے پچھلے سال چتیس روپے چھونکیس پیسے کی ارننگ تھی ساتھ میں انہوں نے پی آؤٹس بھی آناؤنس کیا ہے پچیس روپے کا ڈیویڈنٹ دیا ہے انہوں نے ایس ایم ایل کا بھی فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ تھا ایس ایم ایل نے اپنے فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ لاؤس سے سٹارٹ کیا ہے دو روپے تئیس پیسے کا ان کا لاؤس آیا فرسٹ کورٹر میں پچھلے سال ان کا فرسٹ کورٹر میں ایک روپے چھتیس پیسے کی ارنگ تھی پی آؤٹ کوئی نہیں دیا ایک سو ریزلٹ تھا وہ میرپور خاص شگر میلز کا تھا فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ تھا اپنے فرسٹ کورٹر میں پانچ روپے پانچ پیسے سے انہوں نے سٹارٹ لیا ہے ارنگ آئیے لاؤسٹ یئر میں ان کا فرسٹ کورٹر میں تین روپے ایسی پیسے کی ارنگ تھی پی آؤٹ جو ہے وہ انہوں نے بھی کوئی اناؤنس نہیں کیا ایک سو ریزلٹ تھا وہ شاتاز شگرز کا تھا فرسٹ کورٹر کا ان کا ریزلٹ تھا فرسٹ کورٹر میں ایک روپے اٹھالیس پیسے کی ارنگ ہے پچھلے سال فرسٹ کورٹر میں ایک روپے اٹھائیس پیسے کی ارننگ تھی پی آؤٹ کوئی اناؤنس نہیں ہوا سیمنز پاکستان نے بھی اپنا فرسٹ کورٹر کا ریزرل دیئے فرسٹ کورٹر میں انہوں نے بھی لاؤس سے سٹارٹ کیا ہے بائیس روپے ترانمی پیسے کا لاؤس تھا ہے فرسٹ کورٹر میں پچھلے سال کے فرسٹ کورٹر میں ایک روپے چواتر پیسے کی ارننگ تھی پی آؤٹ جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا پیسے کی earning تھی تو ان کی بھی earning improve ہوئی ہے payout جو ہے وہ کوئی نہیں دیا فاران شگر ملز نے اپنا first quarter کا result دیا ہے first quarter میں 6 روپے 85 پیسے کا loss سے انہوں نے start کیا ہے last year میں انہوں نے first quarter میں 15 روپے 21 پیسے کی earning تھی payout انہوں نے بھی کوئی نہیں دیا next result تھا وہ سنگھر شگر ملز کا تھا انہوں نے first quarter کا result تھا first quarter میں انہوں نے loss دیا ہے 2 روپے 43 پیسے کا پچھلے سال first quarter میں ان کا 1 روپے 69 پیسے کی earning دی payout جو ہے وہ انہوں نے announce کوئی نہیں کیا ICAE پاکستان نے بھی اپنا جو ہے وہ half year کا آج result دیا ہے ان کا بھی بڑا کافی اچھا result آئے second quarter میں 18 روپے کی earning آئی ہے پچھلے سال second quarter میں 12 روپے کی earning دی تو اگرال ان کا جو ابھی تک year چل رہا ہے وہ profit میں چل رہا ہے 28 روپے 24 پیسے کی earning کے ساتھ last year میں ان کا half year میں 22 روپے 41 پیسے کی earning دی payout بھی announce کیا ہے 20 روپے کا dividend جو ہے index نے آج جو ہے ایک بیریش candle بنائی ہے engulfing type کی candle بنی ہے اپنا جو ایک ایک important level تھا چھالیس ہزار چھے سو کا اس کے اوپر جو ہے وہ گئی تھی اس کو ٹیسٹ کیا تھا لیکن وہاں سسٹین نہیں ہو پائی اور اپنا جو ایک important level تھا چھالیس ہزار تین سو کا اس کو بھی break کر کے نیچے اس کی closing دے دیئے next تو نیچے کے levels ہیں وہ چھالیس ہزار پہلے level ہے 45700 45500 اور 45200 جو ہے وہ نیچے کے levels ہیں اوپر جو ہے وہ یہی important level ہے چھالیس ہزار چار سو کا اس کے بعد چھالیس ہزار چھے سو اور چھالیس ہزار نو سو جو ہے وہ اوپر کے levels بن رہے ہیں moving averages کی اگر بات کریں تو EMA 10 جو ہے وہ چھالیس ہزار کے level پہ ہے اور EMA 50 چھالیس ہزار ایک سو اور EMA 20 جو ہے وہ پہنٹالیس ہزار پانچ سو تو چھالیس ہزار سے پنتالیس ہزار پانچ سو کا جو area ہے یہ moving averages کے لئے اسی بھی ایک support کا area EMA 100 42500 اور EMA 200 بھی 49900 پہ ہے index کی اگر rsi دیکھیں تو ڈیلی rsi بھی down ہو کے 67 پہ آ چکی ہے موسیقی موسیقی